بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ دوست ہم بات کر رہے ہیں آئین پاکستان کی اور آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آرٹیکل نمبر 247 آئین پاکستان 247 ہے قبائلی علاقاجات کا انتظام ایڈنسٹریشن آف ٹرائبل ایریاز شک نمبر ون یہ کہتی ہے کہ دستور کے طابعے وفاق کا عاملانہ اختیار مرکز کے زیر انتظام قبائلی علاقاجات پر بسط پذیر ہوگا اور کسی صوبے کا عاملانہ اختیار اس میں شامل صوبے کے زیر انتظام قبائلی علاقاجات پر بسط پذیر ہوگا اور شک نمبر 2 میں کہا گیا کہ صدر پاکستان وقتاً فوقتاً کسی صوبے میں شامل علاقاجات یا ان کی کسی احصے سے متعلق اس صوبے کے گورنر کو ایسی ادیات دے سکے گا جو وہ ضروری خیال کرے اور گورنر اس آرٹیکل کے تحت اپنے کارائے منصبی کی انجام دیئی میں مذکورہ ادیات کی تعمیل کرے گا شک نمبر 3 مجلس شورہ یعنی پارلیمنٹ کا کوئی ایکٹ وفاق کے زیر انتظام کسی قبائلی علاقے یا اس کے کسی احصے پر اطلاق پذیر نہ ہوگا جب تک کہ صدر پاکستان اس طرح ادائد نہ دے اور پارلیمنٹ یا کسی صوبائی اسمبلی کا کوئی ایکٹ صوبے کے زیر انتظام کسی قبائلی علاقے یا اس کے کسی احصے پر اطلاق پذیر نہ ہوگا جب تک کہ اس صوبے کا گورنر جس میں وہ قبائلی علاقہ واقع ہو صدر کی منظوری سے اس طرح ادائد نہ دے اور کسی قانون سے متعلق کوئی ایسی ادائد دیتے وقت صدر پاکستان یہ جیسی بھی صورت ہو گورنر یہ ادائد دے سکے گا کہ اس قانون کا اطلاق کسی قبائلی علاقے پر یا اس کے کسی مصرح اسے پر یا ایسی مستثنیات اور ترمیمات کے ساتھ ہوگا جس کی سرات اس ادائد میں کر دی جائے شک نمبر فور دستور میں شامل کسی عمر کے بوجود صدر پاکستان پارلیمنٹ کے خطریات قانون سازی کے اندر کسی معاملے سے متعلق اور کسی صوبے کا گورنر صدر کی ماہ قبل منظوری سے صوبائی سملی کے خطریات قانون سازی کے اندر کسی معاملے سے متعلق صوبے کے زیر انتظام کسی قبائلی علاقے یا اس کے کسی ایسے ایسے کے لیے جو اس صوبے میں واقع ہو امن و مان اور بہتر نظم و نص کے لیے ذوابت وضع کر سکے گا شک نمبر فائف دستور میں شامل کسی عمر کے بوجود صدر پاکستان کسی معاملے سے متعلق وفا کے زیر انتظام کسی قبائلی علاقہ یا اس کے کسی ایسے کے امن و مان اور بہتر نظم و نص کے لیے ذوابت وضع کر سکے گا شک نمبر سکس صدر کسی وقت بھی فرمان کے ذریعے ادائیت دے سکے گا کہ کسی قبائلی علاقے کا تمام یا کوئی حصہ قبائلی علاقہ نہیں رہے گا اور مذکورہ فرمان میں ایسے زمنی اور زیلی احکام شامل ہو سکیں گے جو صدر پاکستان کو ضروری و مناسب ملوم ہو مگر شرط یہ ہے کہ اس شک کے تحت کوئی فرمان سادر کرنے سے پہلے صدر پاکستان اس طریقے سے جو وہ مناسب سمجھے متعلقہ علاقے کے عوام کی رائے جس طرح کے قبائلی جرگے میں ظاہر کی جائے ملوم کرے گا اور دوستو شک نمبر سیون میں یہ کہا گیا ہے کہ قبائلی علاقے سے متعلق دستور کے تحت نہ عدالت عظمہ اور نہ کوئی عدالت عالیہ اپنا اختیار سماعت استعمال کرے گی تا وقت دے کہ پارلیمنٹ بزریہ قانون بصورت دیگر حکم نہ دے مگر شرط یہ ہے کہ اس شک میں کوئی عمر اس اختیار سماعت پر اثر انداز نہ ہوگا جو عدالت عظمہ یا کوئی عدالت عالیہ کسی قبائلی علاقہ سے متعلق یوم آغاز سے این قبل استعمال کرتی تھی